ہم تو پرمانے کرو ہم تو پرمانے کرو خرائستان انارے چیم پر بند کیے کرمچاری محسنگ کے بینر تلے سبھی انارے چیم کرمیوں نے پاس ستری مانگو کو لے کر کلیکٹریٹ کے باہر نارے بازی کرتے ہوئے جلا کلیکٹر کو مکہ مندری کے نام گیا پنسو پا وہیں ریلوے ویباغ میں نکلی گروپ ڈی کی بھرتیوں میں چتر تس رینی کی بھرتی میں آئی ٹی آئی کو لاغو کرنے کے ویرود میں سوائی مادھپور کے یواؤ نے کلیکٹریٹ کے سامنے نعرے بازی کرتے ہوئے جیلا کلیکٹر کیسی ورما کو ان کے نواز پر جا کر ریل ونتری پیوس گویل کے نام گیاپن سوپا گیاپن کے جریعے یواؤ نے بتایا کہ گروپ ڈی کی بھرتی چتر تس رینی کی بھرتی کے انترگت آتی ہے ابھی تک اس بھرتی میں بینا کسی اترکت ڈپلومہ سے آویدن لیے جاتے تھے اور اب ان میں آئی ٹی آئی لاغو کی گئی ہے جو ایک ہیلپر پوشٹ کے لیے جروری نہیں ہے اس موقع پر سبھی یواؤ نے اکت سبھی پدوں کو سمان کیے جانے کی مانگ کرتے ہوئے ایسی ایشتی اور او بیسی میں ویسے سلک چھوٹ دینے کی مانگ کی ہے ابھی جو سلک لیا جا رہا ہے وہ پچھلی فیس کی طلدہ میں بارہ گناہ ادھگ ہے اسے بھی کم کیا جائے ساتھی چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ ہماری مانگوں پر ویچار نہیں کیا گیا تو آگامی پچیس تارک کو انشچت کالین دھرنا ہو پردشن کیا جائے گا چھاتروں کے ساتھ اتنا وشواس گات ہو رہا ہے ایک طرف تو بیروزگاری کی تین سال کے بعد سرکار نے بیکینسی نکالی ہے اور تین سال کے بعد بیکینسی میں ایسی سمجھ سے ان کے سامنے ڈالتی ایک گروپ ڈی کی جو پوسٹ نکلتی تھی آج تک جگہ جتنی نکلتی آئی ہے اس میں کوئی ڈپلوما نہیں مانگیا اور آج بڑی سنکھیا میں سرکار نے پد نکالے ہیں پر اس میں ایک انیوار یہ کر دیا کہ گروپ ڈی میں بھی ایک آئی ٹی آئی کی جور ہوتا ہے جبکہ آئی ٹی آئی پہلے ریلوے لوکو پائلٹ یا ٹیکنیسین وغیرہ ہم مانگی جاتی تھی تو یہ ان کے ساتھ پوری سٹوڈنٹوں کے ساتھ جو آج تک پچھلے کئی سالوں سے بیروزگاری کاٹ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے ساتھ سرکار بہت بڑا بشواس گات کر رہی ہے جو پہلی بار بیکینسی نکالی اور اس میں ڈپلوما آنیواری کر دیا ہماری مانگے سرکار سے کہ اس میں جو بیکینسی نکالی ہے اس میں ڈپلوما ٹھائے جائے جس طریقے سے پہلے نکالی جاتی تھی یا پھر کم سے کم اس ڈپلوما کی عوضی ایک یا دو سال ہوتی ہے دو سال پہلے سوچت کیا جاتا ہے ایک بار سوچت کیا جائے کہ اگلی بار جو کوئی بیکینسی نکالی گی تو دو سال پہلے جب تک وہ ڈپلوما کر سکے سٹوڈنٹ اتنے سمیں پہلے سرکار کو بتانا چاہیے تھا کہ ڈپلوما کے بعد ہی ڈی گروپ کے آویدن کیے جائے گا اگے آج ہم نے سرکار کو سچیت کرنے کے لیے ریل منتری کی نام گیاپن دے دیا اور اگر سرکار نہیں مانتی تو پورے سوائی مادوپور کے سٹوڈنٹ اکٹے ہوکے رٹھائیس تاریخ کو ایک بڑا درنا دیں گے یا گیاپن دیں گے اسی دن رن نیتی تیہ کریں گے اور اس دن ایڈ گوارٹر پر بہت زیادہ سنگھ کہ ہم سٹوڈنٹ کوئی کٹے کریں گے وہیں گیاپن کے ذریعے این آر ایچ ایم کرمیوں نے بتایا کہ پچھلے دس ورسوں سے کاریرہ سمیدہ کرمچاریوں حتی بلوک کاریرہ کرم پربندہ کمپیوٹر آپریٹر ڈیو آسا فیسیلیٹر آسا سپروائیجر کو نیامیت کرتے ہوئے جو سمجھوتے ہوئے تھے ان پر کاریوائی کی جائے ستمبر 2017 میں سمیدہ کرمیوں کے پیتالیس دن کے ساموہی اوقاس کے مددی ہوئی وارتہ کے انسار کاریے پر لوٹنے کو کہا گیا تھا لیکن وارتہ کے دوران جو سمجھوتے ہوئے تھے ان پر آز تک کوئی کریانوطی نہیں ہوئی ہے اس لئے پھر سے مجبور ہو کر درنا پردشن کرنا پڑ رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہماری مانگو پر ویچار نہیں کیا گیا تو پھر سے مجبور ہو کر ہم آگامی دنوں میں راجعہ ویعاپی آندولن کریں گے ہم لوگ چکستہ ہوا میں پچھلے دس ورشوں سے سویدہ پر کام کر رہے ہیں اور ہماری نیامیتی کام کو لکھے ورس دو جہ تیرہ میں راجستان سرکار نے ویکنسی نکالی تھی اس میں سرکار نے ہم لوگوں کے ساتھ پکشپاس کرتے ہوئے شہر جو پہلا میڈیکل اسٹاپ تھا جس میں نرس ہے میل نرس سیکنڈ ہے اور ادھر جو اسٹاپ تھا ان کو نیامیت کر دیا اور ہماری بڑھتی کو سرکار نے ورس دو جہ سولہ میں جو نرس کر دیا بینہ کسی کارن کے ہم نے ابھی دو تین مہینے پہلے بھی اپنے اس تیرہ یارہ بڑھتی تھی دو جہ تیرہ میں نکالی گئی تھی اس کو ری اوپن کرنے کے لیے ہماری نیامیتی کہنے کے لیے ہم نے ہرتال کی تھی پینتالیس دن کے ہرتال ہوئی تھی ہماری اس میں پینتالیس دن کے ہرتال کے بعد انتیس اکٹوبر دو جہ سترہ کو ہمارے جو لکھت میں سمجھوتا ہوا تھا ہمارے معنیتی چکستہ منتری کے آواز پہ ہماری اسٹیٹ یونین کا اس میں سرکار نے تین مہینے کا ٹائم ان سے مانگا تھا کہ اس تین مہینے کے بعد آپ کو نیامیتی کرنے کے ابھی پرکریا پرن کر دی جائے گی لیکن تین مہینے سے زیادہ کا سمیں ہونے کے بعد بھی ابھی ہمارے اوپر سرکار کا کوئی دیان نہیں ہے اور ابھی تین جو لکھت میں سمجھوتا ہوا تھا اس کے اوپر کسی فرقائی کی کوئی کریانویتی نہیں ہوئی ہے آگے کی رنی تھی ہے آج ہم پورے رائستان پوری ہمارے جو اسٹیٹ یونین ہے اس کے اکورڈنگ پورے رائستان میں جیلا اس طرح پہ ہے جو جیلا کلیکٹر کے مادیم سے مکھے منتری مہودے کو ہم جاپن دے رہے کہ ہماری اس برتی کو جن سے جن پورا کریں انیتہ یہ ہے کہ آنڈولن کا روپ لے گا اور ہم نے مجبوراً واپس آنڈولن کرنا پائے گا